کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردہ نہ کروں محوے غم دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہم اپن گوش رہوں ہم نفا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں جنت عموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکو اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو اے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں سازے خاموش ہیں پریاد سے معمور ہیں نالہ آتا ہے اگر لب کے معذور ہیں اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذاتِ قدیم پھول تھا زیبِ چمن پرنا پریشان تھی شمیم شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ امیم گوے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نفیم ہم کو جمعیتِ خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تے پتھر کہیں معبود شجر خوگرِ پیکرِ محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازوِ مسلم نفیہ کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوک بھی پورانی بھی پہلِ چینچین میں ایران میں ساسانی بھی کسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی کسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی اور تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تک ایران میں شکر کس طرح دنیا میں شکر کس طرح تک ایران میں شکر کس طرح